آج کے چھولے مسالے ریسپی بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ اس ایک ریسپی سے آپ دو چیزیں اور بنا سکتے ہیں مطلب کی چنہ مسالہ اور راجمہ مسالہ بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم نے لیسون اور پیانچ کا استعمال تو کیا ہے نہیں لیکن پھر بھی سواد کے معاملے میں سوپر ہٹ ہے کیونکہ بہت ساری اس کے اندر ٹیکنک ہے تو چلیے مل کے سیکھتے ہیں ساری ٹیکنک ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں ڈیڑھ کپ چھولے مطلب کی کابولی چنہ کابولی چنہ تین طرح کے آتے ہیں ایک اس سے باریک آتا ہے یہ ایک میڈیم ہو گیا اور تیسرے نمبر کو ہوتا ہے اس سے بھی بڑا چھولے بنانے کے لیے آپ کو میڈیم سائج کے بہت اچھے رہیں گے اس کی کوالٹی بہت اچھی رہتی ہے زیادہ بڑے چنہ مسالہ یا پھر چنہ چاٹ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو اچھی طرح واش کرنا ہے اور لگ بھگ آٹھ گھنڈے کے لیے سوک کرنا ہے تو یہ سمیہ کی بچت کرتے ہوئے ہم نے پہلے سے اس کو سوک کیا ہوا ہے یہ دیکھئے اور پھول کے کیسے ہو گئے تین گناہ ہو گئے اب دونوں کا سائز دیکھیں آپ دونوں کو پاس پاس میں رکھ دیتا ہوں کتنا پھول گیا ہے اتنا پھول نہ چاہیے اور سوک کرتے ٹائم میں نے اس کے اندر ہلکا سا میٹھا سوڑا بھی ملا دیا تھا جس کے وجہ سے کافی سوفٹ بنتے ہیں تو اب یہ پانی ہم ہٹائیں گے اگر سردیوں میں آپ کر رہے ہیں تو اس پانی کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن گرمیوں میں خاص طور سے اس میں اس میں اس میں لگ جاتی ہے تو اس پانی کو ڈسکارڈ کر دیجے جہاں پہ ایک پریشر کوکر کا استعمال کیا ہے سارے چھولے اس کے اندر ہم پانی کتنا ڈالنا ہے پانی کتنا ڈالنا ہے کہ ڈوب جائے زیادہ پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ جو پانی ہے لوگ گلتی یہ کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ ڈال دیتے ہیں اور بہت زیادہ قوانٹیٹی میں ڈال دیں گے تو کھٹا بھی ہو جائے گا تو گنتی کے دس بار آٹھ پیس ڈالیے چھوٹے چھوٹے سے ایک بڑی ایسا ٹیسٹ لانے کے لیے دالچینی کے چھوٹا سا ٹکڑا یہ بھی زیادہ نہیں ڈالا جاتا اس سے بھی ٹیسٹ بھگڑ جاتا ہے اگر زیادہ قوانٹیٹی میں ڈال دیں تو تین چار لونگ کے دانے پانچھے کالی میچ کے دانے اور یہ تو رام بان ہے مطلب کی بڑی الائچی ہلکا سا کرش کر کے ڈال دیجئے اس کو دو تین ہری الائچی اور یہ رہا ایک تیج پتہ ہاری چیز ہم نے یہاں پر ڈال دی ہے نمک نہیں ڈالنا ہے اب مجھے کئی لوگ بولتے ہیں کہ نمک ہم ڈالتے ہیں ہمارے چھولے پھر بھی بڑیا ہوتے ہیں ہوتے ہیں لیکن اگر آپ سوکھے چنے بنائیں گے تو اس میں یہ ہارڈ ہو جائیں گے بعد میں جب تک گریوی کے اندر رہیں گے تب تک سوفٹ رہتے ہیں لیکن اگر نمک ڈال کے آپ نے اُبالا ان کو تو جیسے ہی آپ ان کو سوکھا نکالتے ہیں تو یہ ہارڈ ہو جاتے ہیں تو ہوتل اور ریسٹورنٹ کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ کبھی بھی نمک ڈال کے چھولے نہیں اُبالے جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم نمک نہیں ڈالیں گے نمک ہم بعد میں ڈالیں گے یہاں پہ لئے میں نے دو ہری میرچ اور اس کے بیج نکالیں گے ہم کو ہری میرچ کے صرف اور صرف خوشبو چاہیے تیکہ پن نہیں چاہیے تو اس کا بیج نکال دیتے ہیں دو سے تین ہری میرچ آپ استعمال کر سکتے ہیں ہری میرچ کے ہم نے سارے بیج نکال لیا ہے اور تھوٹا سا چھوٹا چھوٹا کر کے مکسر گرینڈر میں اس میں ڈال دیتے ہیں آسانی سے پیچ جائے گا لگ بک تین انچ ادھرا کا ٹکڑا ہے لیکن پورا نہیں ڈالنا ہے ایک انچ ڈالنا ہے کٹ کے باقی دو انچ کو ہم باد میں ڈالیں گے اور کیسے ڈالیں گے وہ آگے آپ کو باتاتا ہوں اتنا میں نے بچا لیا ہے ایک دھنیا کے چھوٹا سا بنچ لیا ہے اس کے ڈنٹھل ڈنٹھل پیچنے کے لئے ڈال دیتے ہیں اور جو پتے ہیں وہ شدھا نوسار باد میں ڈال جائے گا چار میڈیم سائج کے ٹماٹر لیا ہے اور ان کو بھی چھوٹا چھوٹا کاٹ لیتے ہیں مکسر گرنڈر میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو ابھی نہیں پیسنا کیوں نہیں پیسنا کیونکہ اس میں ایک چیز میسنگ ہے وہ ہم بعد میں ڈالیں گے یہاں پہ میں نے لیے ایک کڑائی اور اس میں ڈالیں گے ایک بڑا چمز تیل کا تیل گرم ہو گیا سب سے پہلے میں نے ایک میڈیم سائج کی شملا مرچ ڈال دی ہے یہاں پہ ہلکا سا مکس کریں گے تیل کے ساتھ میں تین بڑے چمز سابو دھنیا تین ایک بڑا چمز جیرہ دو سوکھی لال مرچ اور سبھی چیزوں کو سوتے کریں گے میں نے پہلے مسالے کیوں نہیں ڈالے میں نے اس لیے نہیں ڈالے کیونکہ مسالے وہاں پہ سڑک جاتے اور جل جاتے یہاں پہ مسالوں کو ہلکا سا انفیوز کرنا ہے اس لیے میں نے باد میں ڈالا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالوں کی کونٹیٹی تھوڑی سی جادہ ہے کیونکہ ہم پاؤڈر مسالے استعمال نہیں کرنے والے یہاں پہ ہم نے ثابت مسالے استعمال کر رہے ہیں جن کو تیل میں ہلکا سا انفیوز کر رہے ہیں جس کے وجہ سے ان میں خوشو بہت اچھے آئے گی اور انہی مسالوں کو ہم پیسیں گے آگے لگ بگ ایک منٹ بھوننے کے بعد میں چار سے پانچ کاجو میں استعمال کر رہا ہوں کاجو کا کام ہوگا گریوی کا ایک بیس بنانا لیکن بہت زیادہ کونٹیٹی میں نہیں ڈالا دیکھئے میں نے صرف اور صرف چار سے پانچ ڈالے میں نے ان کو بھی تیل کے ساتھ میں ہلکا سا بھون لیں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالوں کا کلر ہلکا سا چینج ہو گیا ہے جو کیپسکا ہم نے ڈالی تھی وہ بھی بھون چکی ہے تو گیس کی فلم کو بند کر دیجے اور اس مسالے کو تھنڈا کر لیتے ہیں اور تھنڈا کرنے کے بعد میں مکسر گینڈر میں ڈالیں گے جو ٹماٹر دھنیا مرچی ہم نے پہلے سے رکھا ہوا تھا اسی جار کے اندر یہ مسالہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں اور ایک بڑی ایسا فائن پیسٹ تیار کرتے ہیں اس کا چھولے کا بیس یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے سب چیز ہم نے پیسٹ لیا ہے اور بہت ہی فائن پیسٹ ہم نے ریڈی کیا ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں تو چلی کوکنگ پروسس اسٹارٹ کرتے ہیں ایک کڑھائی کے اندر تین سے چار بڑی چمج تیل کا احتمال کر رہا ہوں اوائل یہاں پہ گرم ہو گیا ہے تو سب سے پہلے ایک چھوٹا چمج جیرہ اور جیسے آپ کا جیرہ تڑکے تو آدھی چھوٹی چمج ہنگ گیس کی فلیم میں نے بلکل کم کر دیا ایک بڑا چمج کسوری میتھی کسوری میتھی ڈالنے کی ترند بعد دو چھوٹے چمج کشمیری لال میچ بہت بڑیہ کلر آ جاتا ہے اس سے فٹا فٹ سے مکس کریں گے اور فٹا فٹ سے گریوی ایڈ کر دیں گے اور یہ رہی نام کی حلدی صرف کلر اٹھانے کے لیے سوکھے مسالوں کے نام پہ ہم نے تھوڑی تھی حلدی ڈالی ہے اور لال میچ پاوڈر ڈالا ہے وہ بھی کشمیری لال میچ پاوڈر دھنیا پاوڈر جیرہ پاوڈر ہم نے پہلے ہی ڈال لیا تھا اس لئے ہم ایڈ نہیں کریں گے سب سے پہلے اچھی ترسین کو مکس کرنا ہے اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک اور نمک ڈالنے کے بعد میں ایک بار مکس کریں گے آپ کوئی محنت والا کام نہیں ہے اس کو کرتے ہیں کور یہاں پہ میڈیم فلیم پہ رکھئے اس کو اور میڈیم فلیم پہ پکنے دیجئے بیچ بیچ میں اسٹر کرتے رہنا کیونکہ اس میں کاجو ڈالاوا ہے باقی چیزیں نیچے سے چپکنے لگ جاتی ہے جلنے لگ جاتی ہے تو یہاں پہ لگ بگ دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھئے گریوی کا کلر دیکھئے آپ گریوی کے رنگت بول رہی ہے کیونکہ مسالے دارک ہو گئے ہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے آپ ایک دردرہ مسالہ مطلب چپک نیرا آپس میں اس کا مطلب ہمارا ہی جو مسالہ ہے بہت اچھی طرح سے پک چکا ہے اب اس کے اندر ہم دالیں گے چھولے پریشر یہاں پہ ریلیز ہو چکا ہے اور یہ دیکھئے کتنا پیارہ کلر آیا ہے گنتی کے پانس سے چھ پیس میں نے دالی تھے آملا کے اور کلر دیکھیں کتنا اچھا ہے زیادہ نہیں ڈالیں اگر زیادہ ڈالیں گے تو کھٹاپن بہت زیادہ ہو جائے گا اور آپ چھولو کو دیکھیں ان کا چھلکہ بھی نہیں اترہا ہے فٹے بھی نہیں ہیں بہت زیادہ اور اگر ان کو دبائیں تو یہ دیکھے کتنی آسانی سے یہ دب رہا ہے چھولے بہت ہی اچھے بوائل ہوئے ہیں اسی طرح سے بوائل ہونے چاہیے جو مسالے ہم نے ڈالے تھے وہ ہٹا دیں گے یہ آملے جو ہم نے ڈالے تھے وہ ہٹا دیں گے صرف اس کا پانی اور چھولے ہی استعمال کریں گے مسالے کے اندر چھولے اور اس کا پانی دونوں ایڈ کر دیں گے اور یہ دیکھے پانی میں نے کم لیا تھا اس لئے لیا تھا کہ سارا پانی میں نے یہاں پہ ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس میں سوکھا آملہ نہیں ہے تو آپ چائی پتی جو ٹی لیفز ہوتی ہیں اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ٹیسٹ کے معاملے میں بات کہوں تو آملے سے یہ اچھا آتا ہے اب اس گریوی کو اچھی طرح سے پکانا ہے جس سے مسالے چھولے کے اندر تک چلے جائیں تو یہاں پہ اس کو کور بھی کر دیتے ہیں اور میڈیم فلم پہ پکنے دیتے ہیں مسالے کے ساتھ میں چھولے پکتے ہوئے لگ بک پانسے سات منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں چھولوں کی رنگت دیکھیں آپ کتنے شاندار چھولے بنے ہیں گریوی بلکل چپکی ہوئی ہے چھولے کے ساتھ میں الگ لگ نہیں ہے آپ چاہیں تو ہلکے سے چھولے دبا سکتے ہیں ایسا کرنے سے چھولے اور زیادہ گاڑے ہو جائیں گے لیکن پورا نہیں کرنے کئی لوگ گلتی یہ کرتے ہیں کہ پوری طرح سے میش کر دیتے ہیں بہت زیادہ چنکی سا لگتا ہے یہ کھانے میں تو یہاں پہ تھوڑے بہت کرنے ہیں زیادہ نہیں اور اب باقی کی چیزیں ایڈ کرتے ہیں تو تھوڑا سا میکس کالا نمک ایڈ کروں گا گندک والا فلیور کے لیے تھوڑا سا آدھی چھوٹی چمچ کچھ دانے چینی کے مسالوں کو بیلنس کرنے کے لیے یہ راہ دھنیا شدہ ننسار جو ادرک ہم نے بچا کے رکھی تھی اس کی جولین کر دیے لچھے کار دیے وہ ڈال دیں گے یہاں پہ کچھی ادرک کا بہت اچھا فلیور آتا ہے یہ ہے چھولے مسالے ایک چھوڑا چمچ بہت زیادہ مسالے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ چھولے مسالے نہیں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ امجور بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر آناردانا بھی ڈال سکتے ہیں آناردانا بیسٹ رہتا ہے کیونکہ اس میں ہلکی سی مٹھاس ہوتی ہے اور لاسٹ میں میں ڈالوں گا یہاں پہ دو بڑے چمچ گھیں کے گھیں بہت اچھی خوشبو دیتا ہے اور ساتھ میں مسالوں کو بیلنس بھی کرتا ہے تو یہ لیجے تیار ہوگے شاندار والے چھولے بینا لسن پیاچ کے